وہ چیلنج کرتے ہیں پورے ورلڈ کے آگے اپنی بات کو رکھتے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی دیکھیں جی پاکستان کے ساتھ امریکہ اپنے ٹرمز کو بہت اہمیت دیتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے وہ اس کو بھی بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں انڈیا کی جو نیبروڈ فرسٹ پالیسی ہے وہ ایکٹیو ہے اور اس سلسلے میں یہ نظر آتا ہے کہ جو پرائم نیسٹر نرینڈرہ موڈی نے کوششیں کی کہ شہ حسینہ واجد دوبارہ وزیر اعظم مگلہ دیش کی بنیا اندوستان کے ساتھ ان کے ٹرمز بہت اچھے ہیں اور جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ چاہے فورن پالیسی ہو چاہے اکانومی ہو گندہ ہمارا اپنا چینی ہمیں ملتی نہیں ہے گندہ ہماری اپنی آٹا ہمیں ملتا نہیں ہے نہیں آپ تو یکرین سے ہم گندہ ہم بیٹ مگارے ہیں ہماری اپنی ہے ہمیں آٹا کھانے کو نہیں ملتا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا چرچہ کر رہا ہے بھارت کی فورن پالیسی کو لے کر اور بھارت کی جو نیبر ہوت فشٹ پالیسی ہے اس کو لے کر یعنی کہ بھارت اپنے آس پاس کے جتنے بھی دیش سے کس پرکار سے ان کی مدد کرتا ہے تو پاکستانیوں کے من میں بھی لالچ آتا ہے کہ پاکستان کی مدد بھارت کیوں نہیں کرتا ہے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس سلسلے میں یہ نظر آتا ہے کہ جو پرائیم نیسٹر نریندرہ موڈی نے کوششیں کی کہ شیخ حسینہ واجد دوبارہ وزیر اعظم بنگلہ دیش کی بنیا وہ کوششیں رنگ لہ رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکنز بڑے انوائڈ تھے بنگالیوں سے مذہب بنگلہ دیش کی اس حکومت سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت سے تو وہ ایک میتھ جو تھی وہ اس پہ انڈیا بار بار ویسٹر نمالہ کو کہہ رہا تھا کہ آپ ایسے نہ کریں آپ اس طرح نہ کریں آپ بنگلہ دیش کو ٹائٹ سپارٹ میں اس ڈیفیکل سپارٹ میں نہ رکھیں اور اب یہ فاکزامبل شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ دوبارہ آ رہی ہیں اس کے ملٹی پر ریزنز ہیں ظاہری بات ہے یہ کوئی ایک تو وہ دنیا کو یہ بتانا ہے نیبروڈ فرسٹ پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے اور یہ پندرہ دنوں میں دوسرا ٹرپ ہے پندرہ دنوں میں دوسرا ٹرپ ہے اور اگر آپ کو یاد ہو جب موڈی 3.0 کی سوئرنگ ان سیرونی تھی تو اس میں موجود ہی اس کا مطلب ہے کہ نریندرا موڈی صاحب نے پہلے ہی ان کو انوائٹ کر دیا گیا تھا یہاں اسی وقت ان کو انوائٹ کر دیا تھا کہ وہ آئیں سو بائیلیٹرل کنسلٹیشنز تو انڈیا اور بنگلہ دیش کی ہوں گی ٹھیک ہے جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے کہ there is something important between both the countries اور آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش چو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے strongly particularly in global south کی leadership کے حوالے سے و boiled تص لگوں انہوں نے بھی ک جی لوگوں پوری دنیا کے لوگوں کو منوایا کہ دیکھیں جی یہ ہمارے مسلم بھی رہای ہیں یہ سکھ بھی stare یہ ہندو بھی رہا رہا ہے ہم نے یہ سب سے بڑی لاجسٹ جو ہے نا وہ بناگر دکھائی ہے آپ 32 کہہ رہے ہیں لیکن میرے حال سے 28 صوبے ہیں دیکھنے والے بتائیے گا کہ کتنے ہیں ایکزیکٹ کتنے ہیں اور دوسری چیز یہ آپ نے بولا کہ ادھر 32 یا 28 کتنے بھی صوبے ہیں لیکن وہاں پہ ایک ارب 40 کروڑ کی عبادی ہے یہاں پہ ٹوٹل 24 25 26 کروڑ کی عبادی 30 لگا لیں آپ 30 لگا لیں تو ہم 30 کروڑ کو نہیں مینیج کر پا رہے 30 کروڑ سے بھی روزگاری نہیں حتم کر پا رہے جب چھوٹے تھے نا تو ہمیں فسٹ کلاسوں میں پڑایا جا رہا تھا کہ محشت ہماری جو ڈپینڈ کرتی ہے نا وہ کرتی ہے درات کے اوپر بلکل پاکستان ایک اگری کلچر کنٹری ہے بلکل یہ ہم نے پڑا ہوئے چھوٹی کلاس میں یعنی آپ سمجھ لیں تیسری کلاس میں کہ ہماری محشت جو ہے نا وہ درات پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ ہماری محشت درات ہماری ڈپینڈ کرتی ہے اب ہم نے اس کو کس طرح سے توڑا موڑا ہے اس کے اوپر کیا جدل لے کے آئے ہیں کیا اس کو لے کے ہم آگے زیرو ہم نے کسان کو پانی نہیں دیا ٹائم پہ اگر اس نے خاد مانگیا خاد اس کو اپنی حرطوں پہ دیئے ہیں اس کو کسی قسم کا رلیف نہیں دیا ہماری جو اگر زمین تھی نا کوئی رکبہ تھا کاش کے لائے کر تو اس کے حالات خراب ہوتے چلے گئے چینی ہماری اپنی گندہ ہمارا اپنا چینی ہمیں ملتی نہیں ہے گندہ ہماری اپنی آٹا ہمیں ملتا نہیں ہے نہیں اب تو یکرین سے ہم گندہ ویٹ مگوارے ہیں گندہ ہماری اپنی ہیں ہمیں آٹا کھانے کو نہیں ملتا چاول ہمارے اپنے ہیں یہ عرب کنٹریز میں ہمارے چاول کا ایک نام تھا ختم ہو گیا یہ بارد نے چھین لیا بارد نے ایسے تو نہیں نا چھین لیا یا کوئی بچوں علی بات تو نہیں کہ انہوں نے ایسے کیا کہ بھئی یہ چھین لیا انہوں نے ادھر اعتماد اپنا بنایا ہم انہوں نے پروف کیا تب انہوں نے مقابلہ کر کے انہوں نے چھیننا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سے بیسے ہی یہ کوئی کرکٹ میج نہیں ہو رہا کہ بھائی وہ بچے سے باہر لے کے باگ گئے پیچھے مکمکہ ہو گیا کرکٹ میج میں یہ ہے یہ ہار گیا یہ جیس گیا پہلے ہی ہارے ہوئے تھے یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اب بڑی بات تو یہ ہے بھائی جان یہ مارکیٹ ہے مارکیٹ میں کوئی پہلے سے تیان نہیں ہوتا کہ یہ ہار جائے گا یہ جی جائے گا مارکیٹ ہار بندہ کہتا ہے میں جیت ہوں ہندوستان کے ساتھ ان کے ٹرمز بہت اچھے ہیں اور جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ چاہے فورن پالیسی ہو چاہے اکانومی ہو یا کوئی بھی اور اس قسم کے کام جس میں امریکہ کی کمپنیز انبولم ہو یا کچھ بھی ہو تو اس میں یقینا ہندوستان کو ایک بہت ہی امپورٹن کنٹری کے طور پر امریکہ دیکھتا ہے دوسری طرف پاکستان ہے اور پاکستان کے ساتھ اکانومی یا اس قسم کی چیزیں تو بہرحال نہیں ہوتی مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو جب بھی امریکہ کو ضرورت کھوتی ہے تو وہ پاکستان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال ضرور کرتا ہے چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو چاہے وہ ایران کو سبق سکھانا ہو چاہے بھارت کو آنکھیں دکھانی ہو یا چائنہ کو اپنے ساتھ گھیر کے رکھنا ہو ان سب چیزوں میں پاکستان کے لیے اگر کہا جائے کہ ڈالر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں پاکستان کو اور پاکستان کو امریکہ جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً بیس سال تک جو ہے افغانستان میں جو امریکہ کی جنگ چل رہی تھی اس کا حصہ پاکستان بنا رہا اور حالکہ اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوا صرف یہی نہیں کہ پاکستان نے وہاں سے ڈالر پکڑے اور اس کے بعد پاکستان کو کچھ فرق نہیں پڑا یا کوئی نقصان نہیں ہوا پاکستان نے بھی بہت نقصان اٹھایا تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ ہر بار کی طرح ہم دیکھتے ہی ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر یا تو بارت کی چرچہ ہوتی ہیں یا پاکستان کے حالات کو لے کر باتچیت کی جاتی ہیں بارت سرکار کو لے تیک اس پرکار سے بھارت نے مدد کی اور آج دیرے دیرے سے لنکا میں پھر سے صدار آ رہا ہے ان کو بھی یہ بات پتا ہے اور ابھی بنگلہ دیس کو لیجے آپ بھوٹان لیجے نیپال لیجے اور آپ مالدیو اس کو لے لیجے مالدیو بھی اب جو ہے نا جب جو وہاں پر چنا ہوئے تھے موجو وہاں پر آئے تھے تب انہوں نے نا پوری طریقے سے جو ہے نا جو چائنہ کے کھیمے میں جانے کی کوشش اس کی لیکن ان کو بھی یہ پتا چل گیا کہ بھارت سے وہ دور نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ بھارت ہی ان کو کھانے پینے کی چیزیں سب بھارت سے ہی جاتی ہیں تو ان کو بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے دیرے دیرے ان کے بھی سور بدل رہے ہیں تو بھارت کی جو نیور ہورٹ پولیسی ہے جس کے طرح بھارت سرکار جو ہے نا آس پاس کے جتنے بھی دیس ہیں ان کی بھرپور مدد کرتی ہیں تو یہ چیزیں پاکستانی بھی نوٹیس کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر پاکستان بھارت کے ساتھ اگر بنا کے رکھتا تو آج کی ٹائم میں پاکستان کے حالات بھی اتنے زیادہ خراب نہیں ہوتے جتنے کی ہو چکے ہیں بھاگے آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد